سیکنڈ ہیڈ آف اکاؤنٹ ہمارے پاس لائیبریٹی آتا ہے لائیبریٹی کے معنی واجبات اب دیکھیں لائیبریٹی کو کس طرح اکسپین کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے اوبلیگیشن آف ڈی بزنیس سیکنڈ ہے لائیبریٹی is a death the outs a reclaim against the asset ڈی بزنیس یعنی لائیبریٹی کی definition بتا رہے لائیبریٹی سے مراد وہ ہیڈ آف اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کی آپ نے payment کرنی ہے یعنی اگر آپ نے کوئی چیز bank سے loan لیا ہے وہ بھی آپ کی لائیبریٹی ہے اگر آپ نے کسی سپلائر سے ادھار پر مال خرید ہے وہ بھی آپ کی لائیبریٹی ہے اگر آپ نے ملازمین کی تنخواہیں نہیں دیئے دینی ہے وہ بھی آپ کی لائیبریٹی ہے تو لائیبریٹی سے مراد وہ تمام آپ کی ادائی ہیں جو آپ نے near future میں کرنی ہے تو اس کو ہم لائیبریٹی کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جو بجلی کا بھی لاتا ہے ہم اس کو چھوٹے سے ایک مثال پر سمجھ لگتے ہیں آپ پورا مہینہ بجلی کا بھی استعمال کرتے ہیں بجلی استعمال کرتے ہیں استعمال کرنے کے بعد اس یونٹ کے حساب سے آپ کو بھی لاتا ہے تو وہ آپ کی کہہ لائیبریٹی ہے بات شفات وہ آپ نے دینے تو اس کو کہتے ہیں لائیبریٹی جتنی بھی پی بولوں گی مثال کے لائیبریٹی کے ساتھ ہم پیبل کے ایک ایک اکاؤنٹ لگا تھا اب یہ دیکھیں آپ کے پاس میں نے ایکجیمپل دی رہے ہیں اکاؤنٹ پیبل سیلری پیبل نوٹ پیبل بنگ لون یعنی جتنے بھی پیبل ہوں گے وہ سب کے ساتھ لائیبریٹی میں آتا ہے لائیبریٹی میں کھے بعد ہمارے پاس ہیڈ آف اکاؤنٹ آتا ہے ریوینیو کا ریوینیو انکم ریوینیو انکم کیا ہے اب دیکھیں it is a price of goods and services provided by product of business to this customer it is price of goods and service اب دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ all the organization business are engaged in providing goods and service to their customer the amount which business charge customers for these goods and services measuring the revenue وہ کہہ رہے ہیں جو جتنی بھی business organization جتنی بھی دارے ہیں وہ سب provide کرتے ہیں goods and services وہ اسے against میں اپنے customers سے charge کرتے ہیں جو charge کرتے ہیں وہ آپ کے کیا کہتا ہے revenue کراتا ہے جو fees لیتے ہیں مثال کا طور پر کچھ چیز خریدتے ہیں market میں جا کے مثال کے آپ نے shoes خریدا shoes خریدنے چلے گیا market میں shoes خرید کے آپ لے کر آئے جو آپ نے shoes خریدا مثال کو تو آپ نے English boot house سے shoes خریدا English boot house نے وہ آپ کو sale out کیا جو آپ سے مثال کے 5000 rupi لیے وہ 5000 rupi English boot house خریدار ہزار شاہ والے کے کیا revenue ہے اسی طرح کوئی بھی چیز اسی طرح آپ آ جائیں automobile پہ یعنی car showroom پہ car showroom والے جب car sale کرتے ہیں مثال کے اپنے bike خریدی چلیں bike پر آجیں bike اپنے خریدی ایک لاکھ روپے گی وہ ایک لاکھ روپے کیا بائک میں sale out کے اس کی revenue ہے اس کی انکام ہے یہ تو گوٹس کی مثال ریوینیو آپ کوچنگ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پہ پانچ ہزار پر فیز دے رہے ہیں وہ کیا اس کوچنگ ادارے کے کیا revenue ہے اسی طرح آپ اسکول سے پڑھ کر آئیں private اسکول ہم میں سے پرائیوٹ اسکول ہم آپ فیز دیتے تھے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار وہ سکول کے کیا ریوینیو ہے یہ کیا services اب دو ٹائپ آپ کے آرگنیزشن جو بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اسکول کسٹومر سے چارج کر رہے ہیں اسکول ہم کہتے ہیں revenue یعنی اس تک جو سیل آٹ ہوگی اسکول کیا کر ریوینیو میں ڈال لے گیا اب اس کے بعد ہمارے پار ایک اور head ہوتے ہیں ایک ہمارے پر capital کا دوسرا ہمارے پر drawing کا ہمارے پاس business کے اندر capital کا اور drawing اکان دو اکان ہوتے ہیں honor مالک بزنس کے اندر دو کام کر رہا ہوتا ہے یا investment کر رہا ہوگا اب دیکھیں capital سے مراد کیا capital بھی کہتے ہیں honor equity بھی کہتے ہیں اور goods cash and goods investment into the business cash and goods investment into the business cash اور cash کے لاوہ investment کریں اس کو صرف بھی کہتے ہیں cash and other than cash investment into business جب اپنے cash اور cash کے لاوہ بزنیس investment کی ہے وہ آپ کیا کھلاتی capital کراتی capital کے معنی ہے سرمایہ اب مثال کے اطر پہ دیکھیں capital ہم نے بتایا تھا شروع میں ڈسکرس کی تھی capital کے معنی اپنی لینگویج کے اندر پڑھا ہوگا دار خلافہ لیکن میں نے بتایا تھا کہ اکاونٹنگ کے پوری ایک business لینگویج ہے تو یہاں پہ اس کے meaning چینج ہو جاتے ہے capital ہمارے پر وہاں پہ لکھا جائے جب وہ honor مالک کاروبار کے اندر investment کرتا ہے cash کے علاوہ یہ مثال گذر پہ اس نے کاروبار سٹارٹ کیا پانچ لاک روپے سے کیا ہوئے احمد صاحب کا پانچ لاک روپے کیا capital ہوگیا اب احمد صاحب کیا کرتے ہیں کاروبار کے لئے ان کے پاس کمپیوٹر سا اور فرنیچر پڑے ہوئے تھے وہ بھی کاروبار کے اندر لے کر آ گئے investment انہوں نے کر دی وہ بھی کیا کھلائے گا اپنے capital کھلائے گا اچھا اس کے لابہ دوسرا بھی ایک 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 لابہ ڈرائنگ کا یعنی ڈرائنگ ڈرائنگ دیکھیں آپ کے پاس کیش گوڈز ٹیکن بائی کیش گوڈز ٹیکن آٹ آف بائی بیزنی بائی آنر فور پرائیوی پرسنل لیوز اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کیش ویڈڑو کیش فرام ڈی بیزنیس کیش ویڈڑو کیش ویڈڑو فرام بیزنی فور پرسنل یا پرائیوی یعنی آپ نے بیزنیس میں سے کیش اور کیش کے لائوہ گوڈز یا کوئی بھی چیز جو آپ لے کے چلے اپنے ذاتی استعمال کے لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈرائنگ ڈرائنگ کے معنی آپ نے کچھ اور پڑا لیکن یہاں پر ڈرائنگ کے معنی کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈرائنگ ہم وہاں پہ استعمال کریں جب پاؤنر اپنے ذاتی استعمال کرے پرائیویٹ یا پرسنل یوز کیلئے بزنس کے اندر سے کیش نکالتا ہے اپنے ذریعہ زندگی پورا کرنے کے لئے یا اس میں کچھ گوڈز یا گوڈز کے لائوہ ایکسپنس کے مہنے اکھراجات ایکسپنس کہتے ہیں اکھراجات کو دیکھیں کہ ایکسپنس کے ہمارے پاس ہیں cost of doing business cost incurred to generate revenue expense are the cost of producing revenue in the participant accounting period expense are the cost of goods and services use of processing of obtaining revenue expense means the expire cost تو یہ آپ کے پاس بہت cost of operating business یعنی expense سے مراد وہ expense سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ revenue generate کریں یعنی اخراجات جو آپ کرتے ہیں جس کے ذریعے پھر ریون generate کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی شاپ قرائے پہ لی ہوئی ہے شاپ آپ رینٹ دیتے ہیں تو آپ کا expense شاپ کے اگر آپ نے sale man رکھے میں ہے تو اس کی سیلری دیتے ہوں کیا آپ expense ہے اس سے آپ بجل استعمال کرتے ہیں وہ آپ expense ہے یعنی revenue generate کرنے کے لیے جو بھی اخراجات کرتے ہیں اس کو آپ کے ایک expense کرتے ہیں cost of doing business یعنی جو business کے خراجات ہیں cost incur to generate revenue یعنی revenue کو حاصل کرنے کے job خراجات کرنے اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور بھی آپ کے پاس دیا ہو دیکھیں cost of operating business یعنی business چلانے کے خراجات اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں پہ ہے دیکھیں ایک اور آپ کے پاس expense are the cost of producing revenue in the participant وہ meaning دیکھ یعنی جو آپ اخراجات کر رہے ہیں revenue کے generate کرنے کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں business کو چلانے کے لئے جو آپ اخراجات کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ ایک س جتنے بھی اخراجات ہیں آپ کے پرسل اخراجات نہیں بزنس کے خراجات ہوتے ہیں اس صرف بزنس کے اخراجات ہوتے ہیں بزنس کے خراجات جو آپ کر رہے ہیں کاروبار کے خراجات کر رہے ہیں وہ آپ کے revenue کے ہمارے پاس پانچ ہیڈ اف اکاؤنٹ ہے جس کو ہم نے دسکس کیا آج بیٹھ کے یہ پانچ ہیڈ اکاؤنٹ دسکس گئے ایس لائبریٹی روینیو اور ownership ریکس یہ اکاؤنٹ کے پانچ ہیڈ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ باہر نہیں جاتی جتنی بھی اکاؤنٹ آپ کے ریکارڈ ہوئے گی اس ہی پانچ ہیڈ اکاؤنٹ کے اندر ہوگی اس پانچ ہیڈ اکاؤنٹ کو یاد کر لیں اور یاد کرنے کے بعد اگلا سٹیپ جو آئے گا تو آپ کے اکاؤنٹ آسان ہو جائے گی نہیں تو آپ کے اکاؤنٹ ٹھوڑی سو مشکل رہے